مجھا جب قریب ہوئی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کہ کان میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات کہی تھی رونے لگ گئی جب رونے لگی پیچھے ہٹ گئی پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پھر بولایا میری بیٹی میرے قریب ہو جاؤ جب دوبارہ قریب ہوئی اس وقت پھر باپ نے کان میں کوئی بات کہی اما فاطمہ رضی اللہ عنہ مسترانے لگ گئی ہنسنے لگ گئی جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے وفات پال گئی اس وقت کہہ رہی تھی من جنت الفردوس مآبا بخار شریف میرا بابا کہاں پہنچ گیا ہے جنت الفردوس میں جنت الفردوس کونسا مقام ہے جنت الفردوس کو مقام ہے جس کی چھت اللہ کا عرش ہے اللہ کا عرش ہے آر جاوہ دنیا سے ٹور گئے اس وقت تا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں نے ہماری ماں نے پوچھا فاطمہ بتا تو سید تو کیوں ایک مرتبہ رونے لگ گئی تھی پھر ہم سنے لگ گئی کیا بات تھی جو آپ کو اببا نے بتائی تھی اس وقت بتاتی ہیں مجھے اپنے کہا تھا بیٹی ہم میرا وقت نہیں ہے دنیا سے چلا جاؤں گا میں رونے لگ گئی باپ مجھ سے جدا ہو جائے گا پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب دوسرا مرتبہ بنایا تو کہتے بیٹی پریشانہ ہو سب سے پہلے آپ کیوں پہلی ملاقات ہوگی اس لیے میں ہن سے لگ گئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد چھے ماہ بعد اما فاطمہ رضی اللہ عنہ کا بھی انتقال ہو گیا اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود مبارکہ کہا ہے یہ نام روضہ ہے رسول ہاں ہمہ عیشہ کے حجرے میں اور ہمہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کی قبر مبارک کہاں ہے چندت یہ ملاقاتیں کہاں ہو رہی ہیں کہاں ہو رہی ہیں چندت میں ہو رہی ہیں اس لیے پہلے مسئلہ ماننا پڑے گا جو دنیا سے ٹور جائے جائے کوئی نبی ہو یا بلی ہو بڑا ہو یا چھوڑا ہو جو دنیا سے چلا جائے اس کو دنیا والے حراموں کا پتہ نہیں ہو کہوں کہ اللہ کے قرآن کا فیصلہ ہے جس کے اوپر بھی ہم موت کا فیصلہ کرتے ہیں جس کے اوپر بہت کا فیصلہ کرتے ہیں اس کی روح روک لیتے ہیں بیٹے کی موت کے وقت اس کی روح قبض کرتے ہیں روک لیتے ہیں باپ روتا رہے ماں روتی رہے بھائی روتے رہے بہنے روتی رہے رو رو کے تو پیچھے ہٹ سکتے رہے لیکن روح واپس بدن میں نہیں آسکتے اللہ کتنے مدہ تک واپس نہیں آسکتی ہم اگر دنیا کے اوپر اس کو دس دن رکھ جائے تو پھر کیا واپس آئے گی کتنے دیر اللہ کے قرآن سے پوچھے نا کیا خیال ہے تمہاں نراض ہو رہے ہو ہاتھ کھڑا کرو جو نراض ہو گئے قرآن کی بات قرآن کی بات اعمال بعد میں پہلے ایمان اللہ نے کیا کہا یا ایوہاللہ دین آمنو اللہ نے ایمان کی صدا لگے یہ ایسے نہیں کہا آ نماز پڑھنے والے ساب سے پہلے ایمان مضبوط کرو اگر بنیاد ہوگی تو امارت کھڑی ہوگی نا اگر بنیاد نہ ہو تو امارت ساب سے پہلے بنیاد قرآن کے ساتھ ایمان مضبوط کر تب اعمال کرنا اگر یہ تو دنیا کا بھی قانون ہے ہر بچہ بچہ سمجھتا ہے اگر ایمان کھڑی کرنی ہو تو بنیاد مضبوط اس وقت تک ایمان کھڑی نہیں ہو سکتی جب تک بنیاد مضبوط نہ ہو پہلے ایمان قرآن سے مضبوط کرو بعد میں نماز پڑھنے بعد میں روزہ بعد میں زکاة بعد میں حاج تمہیں ایک بات بتو ابو جہل بھی حاجی تھا ابو جہل کون تھا حاجی تھا ابو جہل سخی بھی بڑھا تھا آج کے موقع پارہ ہاتھیوں کو ستو پلایا کرتا تھا گول گول اور بیت اللہ کی صفحی بڑھی کیا کرتا تھا پیر بھی بننا ہوا تھا لیکن اللہ نے کیا حابطتہ معلوم لے جاپنے عمل ہمیں کوئی قبول نہیں ہے پہلے ایمان بنا پہلے قرآن کو بھی من پیرے رسول کو بھی من بعد میں آ کر حاج کرنا ورنہ نکل جا یہاں حاج کرنے کی بھی اجازت اس لئے پہلے ایمان مضبوط ایمان یہ مضبوط کر جو دنیا سے چلا جائے نبی ہو یا غیر نبی ہو کیا مر تک وہ دنیا پر واپس آن کے رئی آسکتا دنیا کے کلام سلام نہیں سن سکتا قرآن کا قانون ہے اب اللہ کتنے دنوں تک واپس نہیں آسکتا اللہ رب العزت نے قرآن کی تفسیر قرآن سے آہ دنیا والے آہ ایک دن تم سب نے مر جانا ہے یہ دنیا کی یہ دنیا کی عرشنیاں یہ دنیا کی چیل پہلے یہ دنیا کی جوانیاں یہ دنیا کے مکان یہ دنیا کا ساد و سمان یہ فانی ہے ہر چیز فنا ہو جائے گی آج کو بڑی بڑی امار آج کو بڑی 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 تقون